میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دغم نظم نمبر پانچ کسان کے پہلے دو اشار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلابہ لیکچر کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جوش ملی عبادی نے جو نظم لکھی ہے اصل نظم کے کل 52 یعنی 52 اشار ہیں جبکہ ہمارے نساب میں ان 52 میں سے صرف 8 اشار کو شامل کیا گیا ہے تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلابہ سب سے پہلے آپ کی سکرین پر ایک پیراگراف آئے گا اس پیراگراف کے بارے میں آپ ذہن میں رکھئے کہ آپ اس نظم کے کسی بھی شیر کی تشریح میں اس پیراگراف کو لکھ سکتے ہیں تو پیراگراف ملاحظہ کیجئے ہر وہ شخص جو مٹی کو سونا بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنی محنت سے بنجر زمین کو بھی سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے کسان کہلاتا ہے ایک کسان کی زندگی نہائیت کٹھن اور بیش بہا مسائل میں گھری ہوتی ہے وہ صبح صویرے اٹھتا ہے اور سورج ڈھلنے تک اپنی فصل کی پرورش کرنے میں مصروف رہتا ہے وہ اپنی فصل کو ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں رہتا ہے ملکی ترقی اور خوشحالی کا سارا مدار کسان پر ہے کسان کو اپنی فصلوں سے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور بعض اوقات بھاری نفع بھی ملتا ہے مگر وہ ہر طرح کے حالات میں اپنی محنت جاری رکھتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو پسینہ بن کے بدن سے لہو نکلتا ہے آئیے اب شعر نمبر ایک کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شعر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے جھٹ پوٹے کا نرم رو دریا شفق کا استعراب کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے جھٹ پوٹا شام کا وقت نرم رو آہستہ آہستہ بہتا ہوا شفق آسمان پر سرخی جو شام کے وقت نمدار ہوتی ہے اور ازتراب کا معنی ہے بے چینی اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ شام آہستہ آہستہ دریا کی طرح بہتی ہوئی سورج کی روشنی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے جھٹ پوٹے کا نرم رو دریا شفق کا استعراب آسمان پر غروب آفتاب کی سرخی بے چین ہے یعنی ابھی وہ اندھیری رات میں تبدیل ہو جائے گی تو وہ اس کو پریشانی لاحق ہے کھیتیاں میدان خموشی کھیتیوں اور میدانوں پر خموشی تاری ہو چکی ہے عزیز طلبہ آئیے اب اس شعر کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس نظم میں جوشملی آبادی نے ملکی ترقی کے پیشوا یعنی کسان کی محنت اور صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے چنانچہ جوشملی آبادی نے پہلے شعر میں صرف شام کے وقت کی منظر کشی کی ہے جوش کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہے سورج کی روشنی آہستہ آہستہ کسی پور سکون دریا کی طرح بہتی ہوئی تاریکی میں بدل رہی ہے آسمان پر ایک سرخی نمودار ہوتی ہے جس کی جگہ کچھ ہی دیر میں سیاہ رات لے لے گی اس منظر کے نمودار ہوتے ہی کھیتوں اور میدانوں میں خموشی تاری ہو چکی ہے پتیاں مخمور کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی نرم جان پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی آئیے اب شعر نمبر دو کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سماں اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار ارتقاء کا پیشوہ تہذیب کا پروردگار مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے سماں منظر قوی طاقتور کاشتکار کسان ارتقاء ترقی پیشوہ امام اور پروردگار کا معنی ہے پالنے والا اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ شام کے اس منظر میں یعنی جو منظر پچھلے شعر میں بیان کیا گیا ہے اس منظر میں ایک مضبوط انسان یعنی کسان اپنا کام مکمل کر کے گھر جانے کے تیاری کر رہا ہے جو کہ ہم آخری شعر میں پڑھیں گے یہ ملکی ترقی کا امام اور تہذیب و تمدن کو پروان چڑھانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے آئیے اب اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں غروبِ افتاب کا منظر چونکہ شعر کے آغاز میں کہا گیا ہے یہ سماں کس سماں کی بات ہے جو پچھلے شعر کے اندر اس کے تشریح میں ہم پڑھ چکے ہیں یہاں اس کو ہم ریپیٹ کریں گے کہ وہ کیسا منظر تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہے سورج کی روشنی آہستہ آہستہ کسی پرسکون دریا کی طرح بہتی ہوئی تاریکی میں تبدیل ہو رہی ہے آسمان پر ایک سرخی نمودار ہے جس کی جگہ کچھ ہی دیر میں سیاہ رات لے لے گی اس منظر کے نمودار ہوتے ہی کھیتوں اور میدانوں پر خموشی تاری ہو چکی ہے پتیاں مخمور کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی نرم جا پودوں کو گویا نین سی آتی ہوئی عزیز طلبہ اس منظر میں ایک مضبوط انسان ابھی تک اپنے کام میں مگن ہے یہ مضبوط انسان کوئی اور نہیں بلکہ کسان ہے کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا دار و مدار اس کی ذرعی پیداوار پر ہوتا ہے یعنی کھیتی باری پر ہوتا ہے اور ذرعی پیداوار صرف اور صرف کسان کی انتھک محنت اور مشکت سے ہی ممکن ہے چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ کسان کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا امام ہوتا ہے اس کے علاوہ کسان ہی ہے جس کی آغوش میں ملک تحزیب و تمدن پروان چڑھتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ملک کی خوشحالی کسان کی محنت پر منحصر ہے اور اگر ملک خوشحال نہ ہوگا تو ظالم اور جابر قوتیں اس ملک کی تحزیب و تمدن کو جڑ سے اکھار پھینکیں گی اور اس ملک پر اپنی تحزیب کے اثرات چھوڑ جائیں گی اسی حوالے سے جوش ملی عبادی لکھتے ہیں جس کی محنت سے فوقتہ ہے تناسانی کا باغ جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم نظم کسان کے پہلے دو اشعار کے تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ